اسلام علیکم ملین ایرو یہ چھوٹا سا جو آپ کو ہرگوش دکھائی دے رہا ہے یہ آپ کا کل فیوچر کا پیسے کمانے والا وہ ذریعہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں سونا سا ہرگوش اس کی کان بھی گرنے ہیں گرے نہیں ہیں اس کی ماں کے جیسی دیکھ لیں اگلی چیز آپ کو دکھاتا ہوں یہ دانہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انگوڑا کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دانہ دیکھیں یہ اس کی ویسے ہے یہ فیمیل چار کلو کا بڑا بلاب آن جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا دانہ آپ کو دکھاتا ہوں جس کے آنکھیں بڑی زبردست ہیں ماشاءاللہ یہ والا دانہ دیکھو ماشاءاللہ پتا چلتا ہے کہ بھائی سرما پہن کیا ہے اللہ کی طرف سے ٹھیک اور واقعی ایسی چیز ہے اب یہ جو چیز آپ کو دکھائی دے رہا ہوں نا دکھا رہا ہوں یہ کھانے کی نہیں ہے یہ دکھانے کی چیز ہے یہ جو لوگ فینسی پیٹس رکھتے ہیں وہ والا بزنس ہے اور اس کے علاوہ آگے چلیں دوسرا پارٹ اور یہ وہ کام پہ رہا ہے شہر کے اندر ہو رہا ہے شہر کے دل کے اند ہو رہا ہے اور وہ جو بہانے کرتے ہیں میرے پاس ذرائب نہیں ہے جگہ نہیں ہے پیسے نہیں ہے فلاں فلاں ان کی کہانی سنی یہ مزمل ہے اربن فارمنگ کرتے ہیں اربن فارمنگ کا مطلب کیا شہر کے اندر فارمنگ کرتے ہیں یہ چپا سی جگہ چار مرلے بھی نہیں ہوگی چار مرلے چار مرلے چار مرلے کے اندر اتنا مارڈن سا یعنی اورگرنائز اورگرنائز مردو میں ہم کیا گئیں گے منظم منظم قسم کا فارم انہوں نے بنایا ہوا ہے شروع میں جب آپ پاتے ہو یہاں پہ تو ساز نہیں لینے ہوتی ہے اب میں ہلکی ہوں اوکے ہمیر سے بات ہو رہی ہے ہر قسم کے ان کے پاس ہر گوش ہے اور جو میں نے ایک ایک دانہ پکڑا بس ہم آئیے نے سو دو سو روپے ہیں یہ دس دس بیس وی تیس تیس ہزار پے کا بچہ ہے بچہ سو یہ ہم نا کسی تگرے ملینیر سے بات کر رہے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کا مرگی کا سیٹ اپ نیچے ہر گوش چھت کے اوپر فینسی مرگیوں ایک ایک پتھا ڈیڈیڈڈ لاک کا آئے میرے ساتھ سمجھ لیں وہاں نہیں ہتم یار اچھا پیچھے میرے کے پیچھے آپ کے مرگیاں پہنے رکھی ہوئی ہیں بڑی فینسی فینسی اچھا مزملا آپ ہیتر رہیے گا آپ بھی کچھ بولیں ٹھیک ہے یہ پہلے وہ ہیں یہ شامو ہیں اور یہ آل موسٹ ایک ایک ڈیڈھ لاک روپے کا ایک پیس پڑتا ہے ہاں آل موسٹ یہ گولڈن پیٹریج کو چین ہے اور یہ بھی راؤنڈ آباوٹ ففٹی فائیو ٹو سکسٹی تاؤزنڈ کا ایک پیس ہمیں پڑتا ہے جب ہم امپورٹ کرتے ہیں یعنی کیٹر سے ہم یوزیلی بیلجیم سے امپورٹ کرتے ہیں یوکے سائٹ سے امپورٹ مرتے نہیں ہیں آتے وقت آہ آتے ہوئے نہیں مرتے کیونکہ سفر تھوڑا سا اتنا زیادہ ہارش نہیں ہے کیونکہ راستے میں دوہا والین اچھی کیر کرتے ہیں یہ یہاں پہ آگے مرتے ہیں جب موسم چین ہو جاتا ہے ہمارے آل موسٹ ففٹی پرسنٹ مرے تھے جب آئے تھے سب سے زیادہ خرچہ خریدنے کا ہوتا ہے یا لانے کا ہوتا ہے ہماری چلی کی کوئی قدر نہیں ہے لیکن باہر چلی جاؤ تو پاکستانی پیرٹ ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ جو ہر بریڈگر ہیں ٹاپ چیمپین بریڈر ہوتا ہے تو یہ بارٹ لیسن نام کا بندہ ہے وہاں سے امپورٹ کی تھے خیام ایک ہمارا دوست ہے اس نے وہ بہت بڑا پرانے امپورٹر ہے تو اس نے ہمیں یہ لاغے دیتے ہیں تو یہ جو برڈ ہے نا وہاں پہ بھی سستہ نہیں ہے یہ والا برڈ جو خاص طور پر وہ سستے ہوتے ہیں جو اہمینی لوکل فارم سے اٹھا لیا تو وہ سستہ پڑ جاتا ہے یہ ٹھیک پڑتا ہے یہ اچھے ہندان کا ہندانی ہے ہندانی ہے اچھا جا آگے دیکھیں یہ بھی سیم وہی نسل ہے صرف کلر کا فرق ہے یہ لیمن کو کو گوچین ہے یہ اس سے تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے یہ کھانے کے کام ہے بس یہ دیکھنے کے نہیں نہیں یہ وہ کہہ لے نا کہ شوک کا ہے یہ چلتے پھرتے لوگوں کے لون میں اچھے لگتے ہیں لوگ اس لیے لے لیتے ہیں اس کا کوئی بائی پروڈکٹ نہیں ہے کوئی جنڈے میں کوئی حاصل ویٹمن ہے جو اس کے پروں سے کچھ بنتا ہے ان سے کچھ نہیں بنتا یہ جو ہیں یہ فینسیر ہیں سارے اس میں اور نسلیں ہوتی ہیں جیسے یہ شامو ہیں لوگ فائٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن ہم اگر کوئی ہمیں بتا دے کہ فائٹر چاہیے ہم کو کہتے ہیں لڑتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے گوڈ ہو گیا ظلم ہے یاد یہ ٹیٹے ٹیٹے آپ دیکھ سکتے ہو یہ کی طرح سے یہ دنیا کا سب سے چھوٹا مرگ ہے ایام سرامہ اس کو بولتے ہیں ایام مینز مرگا اور سرامہ مینز چھوٹا یہ انڈونیشن ورڈ ہے یہ انڈونیشن ملیشیا کی بریڈ ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کا پلکھا لگتا ہے لوگوں کو کہ اس کا گوشت بھی کالا ہے کیونکہ میں بھی یہی سمجھ بیٹھا تھا بھائی نے ایڈوکیٹ کیا کیونکہ یہ ماہر ہے اس کا نام کیا ہے کتنے گئے پتھا یہ بیسکلی نا سلکیز ہیں بلیک ٹیلر میں اس کا بھی اگر دیکھا جائیں تو زبان بھی اندر سے کالی ہے لیکن وہ جو آپ کنفیوز کر رہے تھے نا وہ ایام سیمانی ہوتی ہے لیکن اس کا بھی گوشت اور انڈا وغیرہ کالا نہیں ہوتا صرف اس کا خون اور آرگن کالے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا پھر یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ڈیسی سا برایٹی ہے یہ دیسی سا نہیں ہے پاکستان میں صرف اس ٹیم پہ تین پیس ہیں جو مارے سامنے گھڑے ہیں یہ جماعتو ہیں اس کو کہتا ہے جماعتو جنکی یہ اوریجنیٹڈ ہے جاپان سے لیکن یہ ہم نے بھی بیلجیم سی لیں بیلجیم میں بھی ایک یا دو بریڈر کے پاس ہیں جس سے ہم نے لیا تھا جس لڑکے کے تھوڑے تو اس کی اپس میں لڑائی ہوگی تو اب اس کے بعد یہ میرے خیال میں نہیں آئے گا پاکستان میں کیونکہ ہمارے پاس اس کا میل اکسپائر ہو گیا ابھی پرسوں تو اب ہمارے پاس اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے صرف اس کے چوزیں ہمارے پاس اور چوزیں دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اوپر یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں انگلی نہیں ڈالتا کیونکہ مجھے انگلی میری عزیز ہے لیکن یہ سارے وہ چوزیں ہیں کہ جن کے واپ جو نا یہ یہ تیم ہو گئے ہیں لیکن یہ اگلی نسلیں چلائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ ان چوزوں کی کیا قیمت ہے یہ ابھی جو یہ والا چوزہ نظر آ رہا ہے نا سامنے آپ کو یہ شامو کو چوز ہے ان کا وہ ہم اپنی جنریشن بنا رہے ہیں یہ اس ٹائم پہ کیونکہ تین مہینے کا تو یہ سولہ سترہ ہزار روپے یہ جو آپ دیکھ رہے ہو دو چار پانچ لاکھ کے تو یہ صرف چوزہ پڑا ہوا ہے ایسا یہ اس بزنس میں وہ آئے گا جو تھوڑا دلیر ہے جس کو سمجھ ہے ورنہ پچیس روپے کے جو چوزیں اس پر آپ نے اپنا گزارا کرنا ہے ٹھیک ہے اس سائٹ پہ کچھ ہے مورٹیلٹی اگر شروع شروع میں جب آتی ہے نا اگر آپ کو پتا ہے کہ کیونکہ مرگی کے سمٹم کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے میں خود فارماس ہوں تو ہمیں بھی مشکل ہوتی ہیں چیزوں کو سمجھنے میں کیونکہ اس کی اگر کوئی بھی بیماری ہے نا سب کے سمٹم سیم ہے اور ہر بندہ نہیں ٹوٹ کے بتاتا ہے اگر جو بندہ ایکسپیرینس نہیں ہے تو وہ بہتر ہے کہ اپنا ہی ٹوٹکا لگا لے کوئی کسی سے پوچھ کے نہ لگائے انٹی برٹکس استعمال کرتے ہیں انٹی برٹکس استعمال ہوتی ہیں جب ان کو مین مسئلہ ان کو صرف سانس کا ہوتا ہے زیادہ تر میری ابزرویشن کے مطابق کیونکہ میں بھی کوئی بہت بڑا ایکسپرٹ نہیں ہوں ابھی تک مجھے زیادہ ٹائم نہیں ہوں یہ ہلے نہیں ہے نا ہمارے ویدر کے ساتھ اب ہی ہل گئے ہیں ان کو آئے جب یہ آئے تھے نا اس ٹیم پہ میرے برڈز مرے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیا ہوا سانس وہ جیسے اندر سے ویسی آواز آتی ہے جب ویسی آواز آجے تو اس ٹیم پہ فوراں سے کالی میرچ اور لسن ہم نے تو اس کا علاج کی ہے بہترین علاج سبحاناللہ نیچے چلتے ہیں پھر ہرگوشو میں زیادہ وضاحت کرتے ہیں آپ کے یہ چار مرلے میں کتنی ٹوٹل لاغت ہوگی میرے حال سے دس لاگ سے تو اوپڑ ہوگی چار مرلے جو ہے نا وہ پورا وہاں تک ہے جو یہ شید ہے نا یہ اس ٹیم پہ زیادہ بھی تو دو مرلے کے اوپڑا ہے کیونکہ تیس بائی سولہ ہے اگر آپ اس کو کر لیں سکوئر پوٹ یہ جو اس ٹائم پہ اس شید کے اندر اب ہی ہیں یہ راؤنڈ آب اوٹ تقریباً پندہ سے سولہ لاکھ کے برڈز ہیں لیکن جب ہم نے امپورڈ کی تھی تو ہم نے چوبیس لاکھ کی تھی امپورڈ تو اس میں سے آٹھ دس لاکھیں مر گئے لیکن بچے ہیں کہ نہیں ہاں جی ہم ہم نے چودے سیل کی ہیں اس سے ہمارا یہ ہے کہ جو ہمارا لاؤس ہو گیا تھا نا وہ الحمدللہ ریکاور ہو گیا تو آپ نے ریکمینٹ کریں گے بڑا پنجا ڈالو میں سب کو یہ ہی کہوں گا کہ ہماری طرح نہ کریں جس طرح ہم نے کیا ہے کیا آپ نے کتنے کتنے میں شروع کیا تھا میں نے تو یہ تو اکٹھے امپورڈ کیا نا لیکن ہماری جو مین کہلے نا کی دکان ہے وہ نیچے ہے ہم نے انویسمنٹ ادھر سے نکالی اور اس میں ڈالی ہے تو ہمیں فرق نہیں پڑا اچھا ہرگوش ہمیں کتنے کے شروع کی ہے پہلے ہرگوش کیے تھے شروع ہم نے راؤنڈ آباوٹ جو نا پہلی جو ہماری انیشن انویسمنٹ تھی وہ بارہ ہزار روپے تھی ہم نے ایک فیمل لی تھی بس اس کے جو بچے تھے وہ ہم نے سیل کیے تھے بارہ ہزار گئے تو ہمیں اس سے پتہ لگا کہ یار اس کے تو بچے ہی پہلے فلوک میں اپنے پیسے پورے کر گئے تو پھر یہ ہے کہ ہم نے شروع میں سیل پرچیز بہت کیا ہے کیونکہ جب ہم نے شروع پاکستان میں کوئی ریبٹ کو جانتا نہیں تھا تو ہمیں بندے ڈھونڈنا مشکل تھے تو ہمیں اگر پتہ لگتا تھا نا کہ یہاں سے تلہ گنگ کے پاس ہم یہاں والی کے پاس ایک خرگوش ہے تو ہم بائی پہ پہنچ جاتے تھے اور دو دو ہزار کا وہاں سے لے کہ ہم نے مارکٹ میں چھے چھے ہزار کا بھی سیل کی ہے اس ٹائم پہ تو اس سے ہمیں بیسکلی پروفٹ زیادہ ہوئے پھر اس کے بعد ہم نے اپنا بریڈنگ سیٹ اپ لکھا یہ جو آپ نے لاکھو لگائیں بیس چوبیس لاکھ اس سے کما کے اس پہ چلتے ہیں لیس کو ٹو دیکھ اس کو فیلال آئیے ابھی آپ کو پروفٹ نہیں دکھا رہا لیکن فیوچر یہ آپ کی پروفٹ ساری اوپر بلکل یہ بھی پروفٹ اور ہم اس میں سے جے کہ ہم نے اگر چوبیس لاکھ لگا ہے نا تو ہم نے بیچ میں سے جو ہمارا لاس وہ ہم نے بیچ میں سے نکال لیا کیونکہ وہ ہم پہ ڈیبیٹ تھا کیونکہ اب چلتی ہے نا تھوڑا مارکٹ میں لوگ دیکھ لیتے ہیں ادھار کر لیتے ہیں تو وہ ہم نے واپس کر دیا اب ہم ادھاریہ نہیں ہے کسی یہ صحیح ہے الحمدللہ کیا ہو گئی کہ ایک مرگی تقریباً سال کے ان ایوریج ڈیٹھ سو دو سو انڈے دے گی تو آپ سو چلو اگر ایک سو آدھے فیل بھی ہو جائیں 50% سو مرگی ایک مرگی آپ کو سال میں سو اپنی نقلے کرا دے گی ایسا ہے لیکن چلانے والے کے لیے چلے جی یہ نیچے کے ڈالا ہو آپ نے یہ نا چاولوں کا چھلکا ہوتا ہے چاولوں کا چھلکا اور کتنے عرصے بعد تبدیل کرتے ہیں یہ اس کو ہو گئے ہیں تین مانس تین مانس کے بعد کمپلیٹ چین کر دیتے ہیں ویسے ابھی جیسے یہ دیکھیں پرشر ہے نا یہ مولٹنگ ہو رہی ہے یہ روسٹر اس کو کرتا ہے نا تو پر گر جاتے ہیں تو یہ پر وغیرہ ہم نکال دیتے ہیں لائک اہلے پندرہ بیس دن کے بعد زیادہ بھی ہوتے اس پورے میں ہمیں آلموسٹ ایک گھنٹہ لگتا ہے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کی بیماری کی وجہ بن رہی ہے یعنی اس میں نہیں بن سکتی اس کی ریزن یہ کہ آپ تو یہاں پہ آگئے ہیں آپ کے علاوہ کیونکہ آپ مجھے پتا کہ کسی پولٹری فارم سے نہیں آئے اگر مجھے پتا ہو کہ کوئی ایسا بندہ میرے فارم پہ آ رہا ہے تو وہ یہاں پہ ہوتا ہے وہ یہاں پہ نہیں آ سکتا ٹھیک ڈسٹنس رکھتے ہیں بائیو سیکیورٹی ماسٹ ہے ہم نے پہلا لاؤس بائیو سیکیورٹی یعنی جو آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بھائی چھے 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 فٹ دور رہو ٹھیک ہے ماسک ہم نے صرف صرف اتا رہے ہیں آپ کی وجہ سے اللہ ہمیں کرونا سے بچائیں ہمیں آپ کو ملین ایرز بنانا ہے آپ کو بزنس سکھانا ہے بسم اللہ گن مین شہن جو نہیں آپ پہ رکھ لیں کیونکہ یہ ہے یہ شوڑ ڈالتے ہیں ہم آ جاتے ہیں ٹھیک ایسا ہی ہے اچھا جی یہ بھی ایک میرا پارڈنر ہے یہ جگہ ہی نہیں کی تھی یہ اس کا چھوڑا بھائی ہے اچھا جب انہوں نے شروع کیا تھا نا وہ جو انیشل بارہ آزار انہوں نے ڈالا تھا ایک بندین ہی نہیں ڈالا تھا تین چار بھائیوں نے مل کے ڈالا تھا ٹھیک ہے تو وہ بھی گوڑ ہو گیا جی let's go down وہ ایک چیز رہ گئی انڈے انڈے سے پیسے کماتے آپ ہاں انڈا سیل ہوتا ہے ہمارا چوزہ نہیں ابھی آپ نے نکالا چوزہ نکلنے سے پہلے انڈا فریش جو ہوتا ہے نا فریش آلت میں لائک کیونکہ تین چار دن کے بعد ابھی گرمیوں فرٹیلیٹی ہو جاتی ہے تو ہم فریش انڈا جو ہوتا ہے اگر کوئی کسٹمر آج اس کو چاہیے ہوتا زیادہ تر شامو کا ہمارا انڈا ہی سیل ہو جاتا ہے چوزہ نہیں سیل ہوتا چوزہ آنے کی نوبت نہیں آتی انڈا کتنے کا نورمل تو چلو دس روے کا بھی ہوتا ہے دیسی بیس روے کا بھی ہو جاتا شامو کا انڈا پینتیس ہو گئے ایک انڈا پینتیس سو دیکھیں ایک بندہ کیمت ابھی نہیں گرے گی ڈیفینیٹسی چیز ہے جو بھی فینسی کا کام ہوتا نا اس کی قیمت گرتی ہے لیکن بڑے ابھی شامو پاکستان پچھلے سال آنا شروع ہے تو اب بھی خود سوچیں کہ پاکستان کی عبادی کتنی ہے اور پاکستان میں اسیل کے اتنے شوقین ہیں کہ آپ کی سوچ ہے فیس بک پہ اگر آپ دیکھیں نا نہیں نہیں وہ شامو کے بہت زیادہ شوقین ہے کیونکہ یہ سائز میں بڑا ہوتا بڑا اور وائٹ کلر کا جو ہے اس کی تو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ہیرہ بولتے ہیں شامو وہ والا ہے جو اسیل کو کر جیسا لگتا ہے نہیں ہے اسیل ہی ہے اسیل ہی ہے لیکن سائز میں بہت بڑا ہے اپنا پاکستانی جو اسیل ہے وہ زیادہ ہوگا اتنا ہوگا ہم روحے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ہمیں تو ملتے نہیں ہے ہمارا جو اسیل ہے وہ بہت اچھا ہے پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے لیکن ہمارا اتنا عالمی ہے کہ ہمارے بریڈر ہیں وہ اتنے ایگو پرست ہیں وہ بریڈ ہی نکراتے ہیں اس کو کہ یہ زیادہ ہو جائے گا میرا آپ کو یہ بزنس دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ کل کو پاکستان کے جو پیٹ ایکسپورٹ میں نے آپ کو پرندو کا دکھایا تھا بزنس اب یہ بھی پیٹ نوہ چیز ہے مجھے شوق نہیں ہے لیکن یار اگر ایک بندہ اس میں سے پیسہ کمار اور بندوں کو بھی میں نے دیکھا تو جائز بنتا ہے کہ کم از کم آپ کو یہ بزنس پیس دکھاؤں ٹھیک ہے باقی آپ کی مرضی آپ نے کرنا ہے آپ کی حمد ہے کوئی نہیں ٹھیک ہے یہ میں یہ ککل لڑا 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 آنے والوں کے لیے نہیں کروارا دکھانے کے لیے کہ بھائین کے ساتھ ان سے آگے لیں بٹ کی اگر یہ ہمارے عام ہو جائتی کتنا مزا ہوں نی سکتی اتن ہوں نہیں سکتی اتنی جلدی اس کی ریزن ایک دن ہو جائی پانچ سات سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ تو مزا آئے گا نا ہمارے پاس بھی فرائیٹی ہوگی انشاءاللہ پھر ہم ایکسپورٹ کر دیں گے ہم بھی ایکسپورٹ کریں گے انشاءاللہ ہم گھروں سے لیتے ہیں گھروں کو دیں گے انشاءاللہ آجو جی نیچے دیکھ کے ان کے نا انڈے ہم لوگ نکلواتے ہیں ان کی بیٹر سے اچھا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی اچھا مزمل ہی جو ہم نے اوپر فیڈ دیکھی تھی کیا تھی اس میں اورگینک ہوتا ہے سب کچھ باجرا گندم کئی جو اس طرح کے چیزوں کو نا مکس نہیں ہم بنی منا ہی لیاتے ہیں جس سے پنجاب پولٹری سے پنجاب پولٹری ہر جگہ ملتی ہے پنجاب پولٹری پنڈی میں ہے کی برانچز ہوں گی کہیں پہ یہاں پہ ایک دو برانچز ہیں زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے چوزوں کی دکھانے والا انکو بیٹر اغیرہ تاکہ یہ جو مرگیوں والا سائٹ ہے یہ ہم فنش کریں کنکلوٹ کریں یہ ان کا انکو بیٹر ہے یہ کتنے کا بنا ہے یہ بتیس ہزار کا بتیس ہزار کا کتنے انڈیس میں اس میں نا دھائی سو انڈے آجاتے ہیں نیچے ادھر ٹریز لگتی ہیں وہ ہم نے اتاری نہیں ہے ابھی کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے تو یہ چھوٹے والے کا ایام سرامہ شرامہ باقی جو انڈے ہوتے ہیں ہم اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ کون سے انڈے کون سی مرگی کا ہے اور ساتھ میں اس کی ڈیٹ وغیرہ جو ہوتی ہے نا اوپر کی کس تاریخ کو رکھا ہے ہم نے پیشے تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ کب پیدا ہوا تھا یہ کس تاریخ کو ہم نے انکو بیٹر میں رکھا تھا پھر یہ ٹریز جو ہوتی ہے خود ہی روٹیٹ کرتی ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہم صرف یہ ہے کہ اس پانی کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ پانی ہے پانی ہے تو یہ خود بخود نمی اور ٹیمپریچر منٹین کرتا ہے جب تھرٹی سیمن پوائنٹ ایٹ پہ جاتا ہے تو بند ہو جاتا ہے جب ٹیمپریچر واپس ترٹی سیمن پوائنٹ سیکس پہ آتا ہے تو دوبارہ سے یہ آن ہو جاتا ہے اور اس کی سب سے مزے کی بات ہے کہ یہ تھوڑا سا انٹینسیو اس لیے کیونکہ لوگ بناتے ہیں انکو بیٹر ساٹھ وارڈ سو وارڈ کے بلب سے اس میں سارے زیرو وارڈ کے بلب لگیں یہ پوری کی پوری مچین چالیس وارڈ پہ چلتی ہے ماشاءاللہ یہ وزیرہ باد سے زیشان نام کا بند ہے یہ اوپر اگر اس کو آپ قریب سے دیکھیں گے تو اس پر نمبر میرا لکھا ہے چھیک ہو گیا اس کے اندر سے جب چوزا ہے چو جاتا ہے پھر ہم ادھر رکھ دیتے ہیں اچھا چیتر آئیے یہاں پہ ان کے چوزے ہیں ٹھیک ہے بیرو کو بلپ لگایا ہوئے بڑا نورمل بلپ لگتا ہے اور یہ جو شیٹ ہے اس سے انسلیٹر رہتا ہے سارا کچھ مزے کی بات ہے یہ وہ سرامہ ماشاءاللہ اور وہ کتنے مہینے کے یہ دو دو مہینے کے نہیں اس میں یہ اسی کا بڑا یہ والا سرامہ کا بچے اور اس میں یہ تب تک نہیں لڑتے جب تک کروسنگ شروع نہیں کرتے اس میں یہ والے اوپر چلے گیا اور وہ جو ٹری آپ نے رکھی ہوئی ہے اس میں ہم انڈا رکھتے ہیں انڈا رکھنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی غلطی کرتے تھے کہ ہم انڈا ایسے رکھ دیتے تھے پوائنٹیڈ ہمیشہ نیچے رکھتے ہوتے ہیں سٹور کرنے کے لیے اور یہ وہ خرگوشوں کی خوراگ ہے یہ بھی دیکھ لیں اب یہ آپ دیکھ لیں اب کی طرف جا رہے ہیں یہ فیڈ ہے پیلٹس ہے یہ پیلٹس کتنے کی آتی ہے یہ تھرٹی فور ہنڈرڈ کی چالیس کلو پچاسی روپے کلو فلوٹنگ پیلٹس کلاتے ہیں یہ فلوٹنگ پیلٹس نہیں ہے پانی میں تھوڑی نہ ڈالتے ہیں یہ بس ڈال دیتے ہیں اور ریبٹ کھا لیتا ہے ٹھیک چلو ہمارا تو میرا جو واسطہ پڑا ہے وہ آہ فش کے ساتھ فلوٹنگ اور ڈراؤننگ ہوتے ہیں اور یہ آہ پٹھے ہیں بس خوش خوے میں اب لوگ ریبٹس کا کام کرنے سے پہلے نہ تنگ ہوتے تھے پٹھے روز لانے کے لیے تو یہ جو ہے نا یہ لائی اور پانس سے چھ مہینے کے لیے بھی سٹور ہو سکتی ہے اس میں سے لی اور دی کتنے کا ایک بیل ہے اس کا یہ ایک بیل راؤنڈ اباؤڈ دو ہزار کی پڑتی ہے لیکن اس کا یہ ہے کہ یہ ٹوٹل نا چالیس سے پچاس گرام ایک ریبٹ کو چاہیے ہوتا ہے دن میں اور وہ بھی اسی طرح چالیس سے پچاس گرام یعنی سال پوڑا یہ چھ مہینے آرام سے دو سٹور کر سکتے ہیں صرف ایک شرط ہے کہ اس جگہ پہ نمی نہ آئے نمی نہ ہو ٹھیک ہے بس اوکی جی اب چلتے ہیں ہر گوشوں کی طرف لیٹس کو اچھا جی مبنا اسی بہت کمڑے میں جا رہے ہیں واپس لیکن ہم نے ہر گوش سیکھنا ہے ڈونٹ وری ایک دو منٹ میں آپ کا سارا کوئی بیلنس ہو جاتا ہے مزمل یہاں پہ ٹوٹل کتنے کے ہر گوش ہوں گے اس ٹائم پہ تقریباً یہاں پہ اگر کیج بغیرہ ملا کے بات کریں تو راؤنڈ آباٹ سکسٹی لیکس کے سکسٹی لیکس کی کیجز کتنے یہاں پہ کیجز اس ٹائم پہ ٹونٹی تھری بلڈنگز لگی نہیں ہے اور یہ ملا لیں تو ٹوٹل اگر کیج دیکھیں نا ایک کیج تو سیونٹی کیجز ہمارے پاس ماشاءاللہ وہی چار ملے کی بات ہو رہی ہے دو ملے ادھر دو ملے ادھر ٹھیک ہے چار ملے میں ستر کیجز ماشاءاللہ اب بھی تھوڑی بہتی جائے اچھا ہی یہاں پہ ایک دو نہیں یہ انٹینسی فائی مزید ہو سکتا ہے لیکن مزید انٹینسی فائی کر کے نا آئی لیول سے اوپر چلا جائے گا اگر آئی لیول سے اوپر جائے گا اس کو منٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا سب سے سستہ یا بھی کون میں سے نا یہ ایک اس کو کھائیں گے اس کے دو بچے ابھی بھی ہیں ہمارے پاس کیونکہ یہ ہے پاکستان سے تقریباً ایکسٹینٹ ہو گیا یہ اس لیے ہم نے رکھا ہے کیونکہ اس کا وزن چار ساڑھے چار اگر یہ چیر پہ اس کو رکھ کے میں نے اس کی نا بول صرف پلک کی تھی کیونکہ یہ جرمن ٹائپ ہوتا ہے اس کی بولہ سے ہاتھ لگانے سے اتر جاتی ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کرویلٹی ہے یہ ایسا کچھ نہیں ہے اس کی نیچرل ہے ضرورت ہے اس کی ہے جب ہم نے دکھا ہے تو پوری چیر بھر جاتی ہے اس کی اور یہ ایسی لگتا ہے کہ اس کے اوپر سبھی کچھ نہیں اتارا ان کا کوئی بائی پروڈکٹ نہیں ہے بائی پروڈکٹ ہی کی ہم بات کر رہے ہیں بول آچھا جو انگورہ کی بول ہے نا پاکستان پوری دنیا میں سب سے زیادہ نون جو بول ہے وہ انگورہ کی ہے اور اس کی جو چادر ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ 300 گرام کی جو چادر ہے نا وہ تو آپ اگر لے لیں تو برف کے اندر بھی اگر آپ پھر رہے ہیں اور آپ کے اوپر برف گر نہیں رہی تو آپ کو ٹھنڈ محسوس نہیں ہوگی اور ایک رنگ کے اندر سے وہ پوری چادر ایسے اگر ریموپ کر رہے تو نکل جاتی ہے پاکستان میں کون خریدتا ہے پاکستان میں اگر آپ کا کبھی چکر لگے ایف این ایف نائن میں جائیں یا کبھی بھی کسی ایسے مال میں اگر آپ جائیں آپ کے اتفاق ہو جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہاں پہ پہ لوگ آتے ہیں تو ان سے پوچھئے گا کہ انگورا کی پروڈکٹ چاہیے وہ آپ کو کم از کم چالیس دار سے کم کوئی شوال نہیں بتائیں گے لیکن بندہ سکی جو ہے وہ کس کو بیچے یہ اس کی جو ہے وہ اسلام پور سواد کے اندر لے لیتے ہیں لوگ لیکن میرا مشورہ سب کو یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ پروڈکٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو نا تو اپنے ہاتھ کاٹ کے نہیں دو بول آپ سیل کرو گے وہ آپ سے لیں گے سات ہاتھ ہزار روپے کلو یا آٹھ ہزار روپے کلو اگر بہت اچھی آپ کا فائبر ہے لائک اس کی لینٹ اچھی ہے تو وہ آپ سے دس ہزار روپے کلو بھی لیں گے لیکن یہاں پہ وول دینے کا مقصد نہیں ہے نا اس کے آگے محنت کتنی رہ گیا ان سے آپ موقع لو ان کو بولا یار یہ پروڈکٹ بنا نہیں کتنے کمنا آگد ہو گئے ان سے پروڈکٹ بنوا گیا اس پروڈکٹ کو آپ یوکے کے ہیں آپ یوکے میں چیک کریں وہاں پہ اس کی مارکٹ کس لحاظ سے بکتی ہے جو ٹھنڈے علاقے ہیں نا پاکستان سے وہاں پہ جاتی ہے لیکن ہم پاکستان کی پوری کر پا رہے ہیں اگر کسی کو شروع کرنا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس سے شروع کریں انگورہ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں پہ کر سکتا ہے اگر تو وہ نوردن ایڈیا میں کر سکتا ہے پھر بالکل اس پہ کام کریں کیونکہ یہاں پہ رکھ لینا is not a profitable business یہاں پہ ہم نے رکھا ہم اس کے بچے تو لے رہے ہیں لیکن ہم اس کے بچے سیل کرتے ہیں وہ نورت میں سیل کرتے ہیں جو لوگ آتے ہیں کیونکہ وہاں پہ temperature اس کو temperature اگر آپ سولہ سے نیچے دیں گے نا تو یہ بہت اچھی growth کرے گا کتنے گا یہ جو وول کے لیے استعمال ہوتا ہے نا وہ آپ کو بچوں کا پیر آٹھ دس ہزار کا اچھی quality مل جاتا ہے میں نے چھزار کا بھی دیکھا ہے سو جب quality پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ نے تھوڑا سا پہلے دیکھا ہوگا ہاں سال پہلے تھا سال میں کتنے بچے دیتا ہے سال میں approximately ہم لوگ ان سے درہا طریقے سے breed لیتے ہیں تو پانچ دفعہ breed لیتے ہیں تو سال میں آپ تیس بچے ان سے اچھے expect کر سکتے ہیں ایک جو ہے وہ female کتنے بچے دیتی ہے ایک بچے کی بات کا ایک ہی female میں بات کر رہا ہوں ایک female سال میں تیس بچے آپ کو دیتی ہے لوگ misconception بناتے ہیں misconception آپ کے ذریعے دور کر دوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہر مہینے بچے دیتا ہے ہم ہوتا ہے چوبی زن چوبی زن چوبی زن کوئی نہیں ہے چلو ایکسپٹ بتا رہا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ایکسپٹ ہمیں بتا رہے ہیں اچھا یہاں پہ سب سے مہنگا کون سے والا ہے یہ والا ہے یہ لائن ہیڈ بلو آئیز ہے لائن ہے یعنی شیر کا سار شیر کا سار ہے لیکن اس کی آنکھیں مجھے تک نکال کے دو ایک اس کو پکڑنے کا طریقہ بیسکلی یہ ہی ہوتا ہے اس کو لیکن آپ اس کو رکھ دیں رکھ دیں حسن اب نیچے سے درمیان میں ہاتھ رکھ لیں اس کو یہ یہاں سے اچھا یہ جی آؤ اچھا اس کی گر رہی ہے یہ دیکھ لیں اس کا سار جو ہے نا اپنا شیر جیسا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے نا اس کے یہ لمبے بال ہیں جہاں سے آپ نے پکڑا وہاں پہ آپ کو محسوس ہو رہو کہ چھوٹے ہیں شیر کی طرح صرف سائیڈوں پہ اس کے بال بڑے ہوتے ہیں وہ اس کو جس کو شیر کی مین بولتے ہیں مین ہاں ٹھیک ہے جی اس کو واپس رکھتے آپ کھولیے پرند یہ اللہ یاد تو ازاد ہوگا اب یاد ہے مجھے گلا تھا جب ہم پرندوں کے پاس گئے تھے میں نے کہا یار مجھے میرا دل رکھتا ہے کہ پرندے جو نہ ہوا میں اڑنے چاہیے قید نہیں ہونے چاہیے لیکن وہی سنزلہ یہاں پہ ہے وہ کیا نوید نے ہمیں کیا بتایا تھا کہ یہ پرندے ازنوں سے جنریشن آفٹر جنریشن کیجز میں پیدا ہوتی ہیں ان کو کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا اسی طرح یہ جو بھی ہیں میں کیسے تو ان کو فرق ہوتا ہوگا کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہوگا اللہ نے ایک چیز بنایا ہے پھیلنے بھونے کے لیے کھیتوں گے لیے لیکن ہم نے کیایت کی ہوئی ہے بیسکلی دیکھیں میں اس کا آپ کو یہ چھوٹا سانسر دوں گا وہ یہ ہے کہ یہ بریڈ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نہیں بیجی تھی یہ ان کے انسیسٹر ضرور ہے تھی یہ ڈیویلپڈ ہے اور یہ کیجز کے اندر ہی ڈیویلپڈ ہے ٹھیک ہو گیا تو اس لیے یہ بنے ہی کیجز کے اندر ہیں انہوں نے کبھی ابھی ہم نے ان کو چھوڑ کے دیکھا زمینوں میں بھی یہ ڈر کے بیٹھ جاتا ہے یہ تیریٹوریل آنیمل ہے سب سے بڑی بات آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس نے تیریٹری اپنی بنا لی اب یہ اس کی سلطنت ہے اگر اس کو میں اس میں شفٹ کروں گا یہ اس میں بھی ڈرے گا ٹھیک ہو گیا سمجھ گیا نا ایکسپرٹ سے ہم سن رہے ہیں بندہ شروع کرے تو کیسے شروع شروع کرے تو صرف زیادہ سے زیادہ نہ دو سے تین ریبٹ سے شروع کرے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دیکھیں ہر بزنس ہر بندے کا سوٹ نہیں کرتا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو میری پرسیپچن ہے میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی بزنس میں کر رہا ہوں تو آپ کو بھی فائدہ دے ہر چمکتی چیز پر ہم نے چھلانگ لگا دی نہیں ہے یہ کہ پہلے اپنی کملیٹ ریسرچ کر لیں ہر کام میں محنت لگتی ہے ہمیں نام بنانے میں تھوڑا ٹائم لگا ہے اب کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ کہے جی میں ٹوٹل اتنی ہی دوبارہ انمیسٹ کر دیتا ہوں اور میں آپ کے لیول پر کام کر لوں گا تو یہ جھوٹ ہے وہ نہیں کر پائے گا کیونکہ آپ کے بکتے بھی ہیں اور آپ کے گاہ کے خریدنے ہماری جو ہے نا کسٹمر ہمارا بہت اچھا کسٹمر ہے جو ڈائریکٹ ہم سے لینک ڈائیون کے میں نے کچھ فرم بنوائے ہیں تو جب میرے پاس پروڈکشن نہیں ہوتی ابھی آپ کو بچے کتنے نظر آ رہے ہیں زیادہ بہت پندرہ بچے بھی نہیں ہیں یہاں پہ ٹوٹل تو یہ سارے جب میرے پاس مزید کسٹمر آتے ہیں تو میں اپنے جو ان فرم سے لے کے دیتا ہوں جن کو میں نے خود بریڈ دی بھی ہے جن کو میں مونیٹر کرتا ہوں ساتھ میں وہاں سے تاکہ کسی کے پاس بیسنس کا چینل ہے آپ مجھ سے کمیشن لیتے ہیں ہاں بلکل لیتے ہیں سمجھ رکھ گئی آجا کھلاتے گا ان کو وہ ہی جو پیلٹ ہم نے دیکھے پیلٹس ہو رہے بس اور پانی ان کے بس 24 گھنٹے اویلیبل ہوتا ہے صبح ٹائم میں ہم پیلٹس دیتے ہیں رات کو ہم ہی دیتے ہیں بیماری مورٹیلٹی بیماری ان میں نا اس طرح سے کوئی وباہ نہیں آتی جیسے پولٹری میں آتی ہے لائک ایک بیمار تو سارے گئے اس میں اگر ایک بیمار ہے تو وہ اپنے کیج میں بیمار ہے اس کو ہم ٹریٹ کر لیتے ہیں زیادہ ان کو لگتے ہیں موشن موشن کے لیے وہی فیلیجل دی جاتی ہے لیکن موشن صرف موشن لگتے ہی لگنے ہی نہ آتے کیونکہ یہ ہے کہ آپ ڈائیٹ اچھی دے رہے ہیں اپنی فنکاری نہیں کوئی لگاتے تو موشن نہیں لگتے صحیح ہو گیا کوئی چیز رہے گی ہی ہو کوئی بزنس میں جو ہم نے نہ سکھائی ہو ان کو یہ کیجز کتنے کے بنتے ہیں وہ تو یہاں چیز ہے کتنے کے بنتے ہیں یہ رکھنا ضروری نہیں ہے یہ بیس ہزار کا ایک ہے تو ہر بندہ اتنا فورڈ نہیں کر سکتا تو بیسکلی اس کو تین فوٹ بائی دو فوٹ بائی ڈیڑھ فوٹ مینیمم جگہ چاہیے اس سے بڑی آپ جگہ دے سکتے ہیں کسی بھی طرح سے دے سکتے ہیں لیکن تیریٹری میل فیمیلی کٹھے نہیں رکھتے اس میں کبھی بھی بس at the time of breeding breeding بس سمجھ گئے ہیں اوکی جی thank you very much اللہ آپ کو بھوت دے آپ بچوں کو اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو نمبر آپ کو دے سکتے ہیں وٹس ایپ پہ رابطہ کرنے زیادہ بہتر اکثر لوگ رات کو دو بجے بھی کال کر دیتے ہیں نمبر کیا 03108 327 325 ہم لکھ دیں گے نیچے ٹھیک ہے جی مزمبل thank you very much take care انشاءاللہ میں نے بہت کچھ سیکھا مزہ بھی ہے ان کو اٹھا اٹھا گئے وہ شیر والی چیز مجھے سب سے اچھی لگی ہے ٹھیک ہے وہ جو ٹڑ 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 میں نے پکڑے ہوتے آپ کے بس بلکل چھوٹا سا نازک ہے جس کے بارشان ہوں تکھا دے ویسے شوک یہ کسی کو دیکھنا ہے آجو مجھے دیکھنا ہے اللہ یہ دیکھیں اس نے اپنے باڈی سے بال اتارے میں ہیں کافی سارے لیکن فیل نہیں آپ کو رہا ہوگا اس کی تو آنکھیں نہیں کھلی آنکھیں ان کی نہیں کھلتی دس دن بعد کھلتی ہیں ٹھیک ہے یہ نا کرنا بھائی ہم صرف کام کرتے رہتے ہیں ازاد بھائی پورا دن ٹھیک ہے اس کو میں واپت رکھ دیتا ہوں اچھا وہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا جی انسان کے ہاتھ لگے اور پھر یہ بچے مکس کر دیتے ہیں اس کے بچے اٹھا کے دوسری فی میل کو دے دیتے ہیں اس کی وجہ اگر یہ فیڈ نہیں کروا پا رہی ہے ڈیلیوری کے دوران اس کو سٹریس آگیا اس نے نیسٹ نہیں اپنا خود بنایا تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ پالے گی بھی نہیں کیونکہ بچہ تو مدر پر ڈیپینڈنٹ ہے نا اور نیسٹنگ کیسے آپ نے انٹرک کیوں یہ نہیں نہیں یہ اس نے نا یہ کیونکہ بڑی ہوگی ابھی تو یہ نیسٹ نہیں بنا پائی اچھا بڑی ہوگی اس کا کیا اس کی پانچ سال عمر ہے ابھی اچھا جب تک چلے گی چلے گی انشاءاللہ ہم اس کی جنریشن بنا رہے ہیں نا کیوں کھائیں گے اس کو یہ بھی تقریباً کھانے والے ہیں کچھ آہ کھانے والے نہیں ہیں ویسے نیو زیلینڈ وائٹ شروع ہوتا ہے یہ والا ایک ہم نے رکھا ہے اپنے لیے اس کو ہم کھائیں گے انشاءاللہ یہ والے ہیں اور ایک دو اور بھی ہیں یہاں پہ ہی رکھے میں کیونکہ یہ نا ہلکے پھل کے کرواثے ہیں تو جو پیور نہیں ہوتی نا وہ ہم سہل نہیں کرتے نام خراب ہو جاتا ہے اسے تو ہم یہ کھانے کے لیے بڑے گر نیوزیلنڈ کی کیا بات ہے کہ سارے چار کلو پانچ کلو تک اس کا غزن ہو جاتے یہ بڑا یہ اس کا بچہ ہے ماشاءاللہ یہ اس کا بچہ ہے یہ والا اس کا بچہ ہے اور دیکھو تقریباً دونوں ایک سائز کے ہوئی ہیں یہ بھی تیس بچے دیتی ہے یہ زیادہ بچے دیتی ہے جس کا سائز بڑا ہوتا ہے تو اس کا لیٹر سائز بھی بڑا ہوتا ہے سمجھ گئے ہیں تو بکڑیاں پالنا ایک چیز ہے اب یہ پال لو بکڑیاں کتنے دیتی ہیں آپ کو زیادہ زیادہ سال میں چار بگروڑ دیتی ہوں گی یہ تیس دیتی ہے اور یہ ادھے بگروڑ کے برابر ہوتی ہے انشاءاللہ اور یہ میٹ پرپس کے لیے پوری دنیا میں یوز ہوتا ہے پاکستان میں بھی یوز ہوگا میں اس پہ بھوڑ کروں پرسنل یہ کتنے کا ملتا ہے یہ ایک اب بھی جو ہے نا اس ٹائم پہ کم مز کم بیس سے پچیس ڈاروے کا بچوں کا پیر اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ پروڈکشن کم ہے جب پروڈکشن انکریز ہوگی تب ہی تو ہم جائیں گے نا اس کی طرف یہ وہاں روڑ یہ ہے کہ بھائی مرگی دو سو سے چار سو ہو گئی ہے تو بھائی تو اچھا ہے نا اس کو کھائیں یہ بھی چار سو پانچ سو روپے کلو بکے گا انشاءاللہ زیادہ تعداد میں ٹھیک ہے جی تینکیو مرمچ once again دوسری بار اپنی طرف سے میری طرف سے ان کی طرف سے سب کی طرف سے اسلام علیکم آو جی ہمارے پاس کھائیں